اسے لئے کہا لئے نہیں جنہیں جانور رکھے رہے ہیں مجھے جانور رکھے رہے ہیں مجھے جانور رکھے ہوندے ہیں مگر اب تو بعد جانور بھی پٹے چڑھ کے بے جاندے ہیں انسان ہی آسیندہ کھانا پہنے اشتبال شروع ہوندہ ہیں دس بہتے یارہ بہتے بارہ بجے ہوتل دہ فارہ ہوئے ایک اہنڈا جناب چاہ دے گب چھے کو دیپے یہ جگہ جگہ دے چاہ بیٹھا کے چاہ یہ وہ فلان فلان اور موچ و لالا بھاگوا کے سرانہ پیج گیا جناب صبح گرمی دے چھوڑے دے پچھر آلت نے بیجار کی دے اٹھے ہیں اکھا مل مل کہنے دے مدہ آگے سونڈا لانتے میں دے جنگی دے نواد بھی گئی تجد بھی گئی قرآن بھی گیا رابطہ ذکر بھی گیا ایسی جنگی دے کوئی فیدہ نہیں اور لوگوں جن یہ رہتا زائیہ نہ دے جن بھی زائیہ ہو جائے کر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بادا یہ دینا بے سندبانے کر رہا تھا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر نعوذ باللہ من شرور انفتنا ومن سیئات عمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدا ہوں لا شریک لا اشہد ان محمد عبده ورسول اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشہر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعا وکل بدعة ظلالة والظلالة في النار اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علیہ ابراہیم و بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارک علیہ ابراہیم فیل آلمین انکا حمید مجید رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فقما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ يَبِيدُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس افس السلام وأطعم الطعام وصل الحرحام وَسَّلُّو بِاللَّيْلِ بَنَّا سُنِيَامًا تَدْخُرُ الْجَنْنَةَ بِسَلَامًا رے رات جَ جَگْنَ بَدَا آوْخَا رے رات جا جاگنا بڑا اوکھا نئی جاگ دا کوئی بیکار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرضوالا دو جا جاگ دا سخت بیمار راتی ایک جاگ دا چور جو سن اتے جا جا جاگ دا رب دا طلب گار راتی جا دا ساری دنیا سو جان دی ایک جاگ دا پروردگار راتی ہر قسم دی حمد و سلام اللہ جل جلالہ ازا اسمہ جلال دکروہ و لا الہ غیر حودی پاک ذات واسخہ سے بے شمار لا تعداد انگل و درد و سلام امام الانبیاء سید الاولین و الاخرین امام ادم قائد ادم رہبر ادم مخشن ادم پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ موزبہ واتخاتے مہترم سمئین موزد حادرین و ناظرین پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی نہائیت عزت اور احترام دے لائق یعنی معززات مکرمات متخرات پردہ نشی عزتمند روحانی اسلامی مو بہنو بیٹیو اللہ سبحانہ و تعالی دا جس قدر بھی شکر آدا کریے کم میں رب العالمین نے ارحم الراحمین نے لینو اور قسانو اے ماہِ غفران ماہِ فوضان ماہِ سیامدہ دوسرا جمعہ بحمد اللہ تعالی نصیب فرمائے ردلی دعائیں اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورتہ دے جنا دے سیام راتہ دے قیام بلخصوص میری اماوہ بہنا دے ساری افطاری دے انتدام اللہ اپنے رضا و رحمت دے نال قبول فرمائے یقین دانی ہے اپنے اکمیہ دا پورا احساس ہے اپنے مستق دا پورا پورا احساس ہے جس طرح اللہ پاک دی عبادت اور بندگی کرنے چاہیے دی اسی اس طرح عبادت نہیں کر پا رہے لیکن میرے اللہ تو اپنے رحمت دے نال ساڑھے سارے عدیہ کٹیاں پٹیاں عبادتاں قبول فرما کے اور ساڑھے سارے عوائیت نے جان دادری اور سبب بنا اکھو آمین حضرات آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر و باللہ توفیق قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جس موضوع دے حوالے نال میں تُسا حضراتنا الہم کلام ہونا چاہنا وہ ہے اپنی راتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اے دنہ دی بھی اور راتہ دی بھی اللہ قدر کرنڈی توفیق آتا فرمائے اگر انسان غور کرے تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ انسان دی جندگی دا تیسرا حصہ تقریباً وہ راتہ دے اندر گزر جایا کردہ ہے اگر میں اس طرح بات کہہ دے مبالگا نہیں ہوئے گا جس بندے نے اپنے راتہ نو ضائع ہون تو بچا لے ہے جن نے اپنے راتہ نو برباد ہون تو بچا لے ہے جن نے اپنے راتہ دی قدر و منطلت نو پہ جان لے ہے اور جن نے اپنے راتہ دی افادہ کی تھی ہے میرا ایمان ہے اس آدمی دے دن بھی بہتر ہو جان گے اس انسان دی صبح بھی بہتر ہو جائے گی حضرات جس انسان نے اپنے راتہ زائع کر لی گا اپنے راتہ برباد کر لی گا لوگوں اس آدمی نے گویا کہ اپنے زندگی دا تیسرا حصہ زائع کر چڑے ہے بلکہ راتہ دے زائع ہون دی وجہ دوں راتہ دے برباد ہون دی وجہ دوں انسان دے دن بھی زائع ہو جائے کر دیں مثلاً میں ایک رویہ تُسا حضرات دی سماتا جنہ در کرنا چاہنا ہے سیح البخاری اندر روایت موجود ہے میرے ارتُسا دی حضی رہنما امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمائے ہے جنہاں انسان ساری راست سویا رہند ہے اور فجر دین اماظ وآلہ کے بیدار نہیں ہوندہ میرے اقادہ قرمائے نے اگر یہ اٹھنی کوشش کرے اگر بیدار ہوندی کوشش کردے اگر نماظ باج جماعت آدھا کرنی کوشش اور رکاوست کردے اقادہ قرمائے نے اس دا شیطان استحاوی ہو دایا کردے اور انہوں تھبگیاں دے کے سلا دن دے انہوں بڑے محبت نال اور بڑے پیار نال ایدہ شیطان ایدہ جناب جو ایدہ ساتھی ہے نا شیطان وہ انہوں سلا دیا کردے اقادہ قرمائے نے یہ بندہ سو جایا کردے حتیٰ کہ ساری دات نکل گئی اور فجر دی نماظ بھی زائع ہو گئی ہے نماظ بھی برباد ہو جاندی ہے نبی دا قرمائے نے عظیم ہے شیطان جان لگیاں اس بدبقت انسان دیاں کنہ دیندر پہ شاپ کر کے ٹر جایا کردے سعید مخاردی روایت امام الرمبی یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرمائے یہ بندہ جیدہ سوہ سوہ کردے انسان میرے اقادہ فرمائے نے یہ خبیص و نفس ہویا کردے اور انسان قسلان یعنی انتہائی سست انتہائی لاغر اور کم دور حضرات احشات پہ شاچ نظر نہیں آئے گا اور اقادہ فرمائے نے یہ بندہ خبیص و نفس حضرات شیطان ادھے کنہ در پہ شاپ کر کے گیا یہ نے اپنے راضی قدر نہیں کی تھی یہ نے فجر دین اماظی قدر نہیں کی تھی بحبوب پیغمبر دا فرمانے یہ دی رو بھی ناپاک یہ دا جسم ناپاک یہ دی سوچ گنڈی یہ دا مائن گنڈا یہ دی حرکتہ گنڈیاں سارا دن اس انسان دا سستین دا گزر دا ہے اور سارا دن اس انسان دا جو ہے نا جسم برحقہ دا فرمانے وہ ناپاک ہویا کر دا ہے اور سنو جس بندے نے اپنے راضی قدر کی تھی ہے راضی قدر کی تھی اس آدمی تھی اسمتنے سلام کرنا آدھنا تیاننا سننا میرے اور تساندہ پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جرہ بندہ اشاہ دن امات با جماعت ادا کر کے جلدی سو گیا اور فجر دن امات با جماعت ادا کر لے سنو نبی تا فرمانے دی میں ان اشاہ دن امات اور فجر دن امات با جماعت ادا کی دیئے عقادہ فرمانے دی میں ساری رات اس بندے دی عبادت اندر لکھ دی تھی جان دیئے اللہ انہیں انہا سواب عطا کر دے نے گویا کہ انہیں ساری راتہ قیام کر لے اللہ کو دعا فرمائیے اللہ پاکسانو اپنے راتہ دی فعدت کرنی توفیق عطا فرمائے آئیے راتہ دی ہی فعدت کیویں کی دی جا سکتیئے اور راتہ انہوں زائع ہون تو کیویں بتایا جا سکتے ہیں ادھنا محبتنا سمات فرمانہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے امان والو امیر امہ دے لوگو رات انہوں سونے راتی فعدت کیویں کرنی ہے اور رات انہوں اپنے واتے فیدہ باند کیویں بنانے پہلی بات محبوب پیغمبر دا فرمانے راتوں جو دو سونے آقا دا فرمانے وہ دا دیوہ بطی بند کر کے سونے نبی دا فرمانے دی میں دروازے لاک کر کے سونے آقا دا فرمانے انہوں ٹھکے سونے انہوں دا موت بند کر کے سونے نبی دا فرمانے دی میں بسم اللہ پڑھ کے برطنانوں دروازے انہوں بند کر دینے محبوب پیغمبر دا فرمانے انہا برطنانوں شیطان نہیں کھول سکتے انہا برطنانوں جنات نہیں کھول سکتے حضرات پہلی باتیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات گدارنہ طریقہ اور صلیقہ دستے ہیں اور دوسری بات اوضرات یا انہا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے راتوں سونے وضو کر کے سونے کی کرنے وضو کر کے سونے اذکار کر کے سونے تیری سبان تھی اللہ تو ذکر جاری ہوئے اور ذکر کردہ کردہ سو جائے گا فیدا کی ہوئے گا آئیے ترہ محبت رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تجبہ دی حوالے نال حضرات باترد کرنا چاہنا راتانو سایا ہون تو بچالو راتانو فعدت کرلو ان راتانو فیدا مانے کیویں بنایا جائے گا راتانو فیدا کی دہون ہے اور لوگوں درہ تیغن نہ سننا ہے راتانو سونے وضو کر کے سونے راتانو سونے پاک ہو کے سونے راتانو سونے دکار کر کے سونے راتانو سونے یہ اللہ پاک دا چکر کردیاں کردیاں سو جانے فیدا ہوئے گا اللہ سارے دن دیاں تھے کاوٹہ پرشانیاں ختم فرمائے گا آئیے میں دلیل پیش کرنا جانا سی ابو دعود اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نی پیاری بیدی سیدہ فاطمہ میری پہنو تسی بھی تیار نہ سنو بیرو تسی بھی تیار نہ سنو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نی پیاری بیدی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وعرضہ اور پیار علی رضی اللہ عنہ وعرضہ اے دونوں خاند بیوی دونوں جنتی جھدرات جنتی جوڑا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام کے کل حاضر ہوئی میں اور غلام لہنواستے آئے تے نوکر لہنواستے آئے اور اپنواستے کو خادم یا کو خادم لہنواستے آئے میرے پاک پیغمبر کل کافی غال مال قریمت آئے اور کافی غلام تے لونڈی آئیاں نہ توجہ فرمانا امام الانبیاء جلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی مصد نف میرے آقا مصد نف دیدی اندر سیدہ فاطمہ آئے آقا دے کار آن دیا نے امی احسان ملاقاتہ کی دیا نے اپنے میسج دیتا اپنا پیغام دیتا دیوا پر چلیا گئی آئے اور فرما دینے کہ میں نے شرح محسوس ہوئی کہ محبوب کل جا کے غلام منگا ہے محبوب کل جا کے کوئی نوکر منگا کوئی خادمہ منگا اللہ اکبر کبیر اپنا پیغام دے کے چلیا گئی آئے کو درہ تیان نہ سننا ہے اشادی نماز آدھا کر کے میرے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہم آقا کارت شریف لے آئے میری تو آڑی روحانی امی جان سیدہ اے شادہ پیغام سننایا ہے سیدہ اے شادہ میں سے سننا ہے آقا سننا ہے بیٹا فاطمہ آئے سن اے پیغام لے کے آئے سن آقا دیا سوچ لے کے آئے اور لوگوں درہ تیان نہ تننا ہے میرے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جنب محمد صلی اللہ علیہ وآلہی 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 آقا ستے بیٹی فاطمہ دے کارت شریف لے گئے سنی جرہ تیان دے نال امی ایسا اور سیدہ اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور پیارے علی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ اے دونوں نا اے سونڈے قریب قریب اپنا پہنے بشتر تھے مہوے آرام اور میرے پاک پیغمبر نا جا کے دونہ دے درمیان بیٹھ گئے آہ سنو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتنے بیٹا فاطمہ پتہ چلے آ تو غلام لے انواز دی آئی پتہ چلے آ تو نوکر لے انواز دی آئی ابو جی آہ دیکھو نا اچھا کی چلا چلا کے ہاتھاں دے چھالے پہے گا سنو آہ کھا دی بیٹی کھین دی ابو جی دیکھو نا سارا دنہ چکی چلا چلا کے ہاتھاں دے چھالے پہے جان دینے آہ کھا سنے سارا دنہ برطن ویواز کرنے یا کارن رچھاڑو بھی دینے یا مٹی کٹا پیدایا کردائے آہ کھا سنے آئے نیٹھا پانی لے آنڈی واجہ دکندیا دینے شانات پہے گئے ابو جی تھکاوٹ بڑی ہو جان دی اللہ واللہ اللہ سنو درہ توجہ دینا لے اللہ دے پاک پیغمبر امام والانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بیٹا فاطمہ میں نے بھی اس بات دائسان سے تھکاوٹ ہو جدی منیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن بیٹا فاطمہ سارا دنہ کام کاجہ کریا کر علی جی خدمت کریا کر علی جی بھچیاں دی خدمت کریا کر فاطمہ چکی چلایا کر پانی لے کے آیا کر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن بیٹا فاطمہ رات نو سول لگیاں وضو کر کے سویا کر اور سول لگیاں وظیفہ کر کے سو جایا کر تیتی دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ تیتی دفعہ الحمدللہ چوتی سمرتبہ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمدنے بیٹا فاطمہ آئے وضو کر کے سویا کر وظیفہ کر کے سویا کر رابطہ ذکر کر کے سویا کر اللہ سارے دن دیا تھکاوٹا ختم فرمائے گا حکمرانو اللہ تو نو تفیق دےوے نا میرے پاک پیغمبر دے سیرت پاک نو پڑھو یہ ساری کائنادیاں وزارتہ کے سدارتہ یہ ساری کائناد عوضے کے ذمہ داریاں میں محمد کریم دے جتی تو قربان کر دے وہاں قدع نہیں جو سکتا بیسیت حکمران ہے میرے پاک نبی علیہ الصلاة والسلام حکمران ہوئے تھے ایوے دا لوگاں اندر مال تقسیم کیتا جا رہے ہیں لوگاں اندر غلام تے لونڈیاں تقسیم کی دیا جا رہی ہیں اور اپنے بیٹی میں وزیفہ تے رکھیا جا رہے ہیں یہ تھے الٹی گنگا بھین دیئے ہیں اپنے نوازیات اندر اپنے انعطیات اور اپنے انجناب سب کچھ دعا کی دیئے اللہ صالح حکمرانہ جلے نامن عادم مسلمان اللہ انہوں نے محمد کریم دی شیرہ تا مطالع کرم دی تفیق دے دے حسانی کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ یا میرے ایک سوال ہے اگر میرے پاک نبی محمد کریم اپنے بیٹی نو ایک غلام یا کم دنیا تا مال یا جناب تو لونڈی غلام خادمہ دے دیں گے کیا میرے محمد نے کسی نے پوچھ لے نا اسی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے بیٹا فاطمہ اچھے دنیا واتے نہیں آئے دنیا کٹھی کرنوااتے نہیں دنیا کمان واتے نہیں آئے دنیا دے ایشوئی شردی جنگی گزارنوااتے نہیں آئے میرا بیٹا فاطمہ اچھے آخرت بنانوااتے آئے ہیں بیٹا فاطمہ رات رسول لگے ہیں وظیفے کر کے سو جایا کرے ہیں اللہ سارے دنیا تکار کا ختم فرمائے گا اور اِنہ وزیفیاں دی برکتنا اللہ جنہ دے محلات نصیب فرمائے گا سون رات ضائع نہیں کرنی وظیفہ کر کے سونے ازگار کر کے سونے اللہ انہیں یاد کر کے سونے ایک اور رہے سنئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تک اللہ فرمائے لوگ جنہ بندر رات نو سون لگے آئے سورت بکرہ دی آخری دو عیتہ تلاوات کے کر کے سون جائے آخری دو آیات نو پڑے آمن الرسول اطلع کے آخر تک دوجہ کریں مسلمان آئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ لوگو جنہ بندر رات نو سون لگے آئے وضو کر کے اذکار کر کے رات نو سون لگے آئے سورت بکرہ دی آخری دو عیتہ تلاوات کر کے سو جائے گا ساری رات عبادت اندر لکھی جائے گی آجی دے مسلمان یہ دی رات گزرے ڈرامے دے اندر یہ دی رات گزرے فیس بک دے یہ دی رات گزرے بڑھ سب دے آجی دے نوجبان دی رات گزرے رات لوگو ڈراما دیکھ کے کوئی فلمہ دیکھ کے کوئی اللہ معاقر میں جیب و غریب پروگرام سن کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیرت تیبہ دی روشنی دربہ درد کرنے دا لوگو یہ راتانو زائے ہون تو بتاو راتان دی قدر قیمت کر راتان دی قدر مندلت ان پہتانو ہے اللہ 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 تیسری کالتا تیار نہ سننا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کے جلدی سو جانا جہیدہ جلدی پلانک دونی چاہیے کوئی نہیں بندہ اپنے سارے جنگی دی پلانک قدر لے کر رات ہی کوئی پلانک رات کی میں گدار نہیں ایتو بھی پلانک دونی چاہیے دی ہے اور میرے محمد کریم نے دست ہے صحیح روایت ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مغرفت بعد سونا نہیں چاہیدہ ایشہ تو بعد گلانی کرنی ہے چاہیے دیا حکمت کی یہ اگر مغرفت بعد سو جاؤگے ایشہ دایا انڈا خطر ہے اگر ایشہ تو بعد گلان شروع کر دی ہوگے گپا شپا پھر فجر دایا انڈا خطر ہے تحجد دایا انڈا خطر ہے تے ساری ہیں ساری ہیں گپا شپا ایشہ دایا انڈا خطر ہے غیر مسلم نے ایسا سانو جلاب پلان دیتے ہیں اس قدر سانو سوچ دیتی ہوتلنگ ایشہ دا بات ہوتلنگ ایشہ دا بات ادی رات تا کھانے حالانکہ اس سانو تا دنگر بھی نہیں کھاندے جیدو ایک کھاندے ہوندے اس سے لئے کالا نہیں جی جنہیں جانور رکھے رہے ہیں جنہیں جانور رکھے رہے ہیں جنہیں جانور رکھے ہوندے ہیں مگر اوٹباد جانور بھی پٹھے چڑھ کے بے جاندے ہیں انسان ہی آسیندہ کھانا پی نیشہ دا بات شروع ہوندے ہیں دس بادے یارہ بادے بارہ بجے ہوتل دا فارے ہوئے ایک اینڈا جناب چاہ دے گب چھے کو دی پہ یہ جگہ جگہ دے چاہ بیٹھا کے چاہ یہ وہ فلان فلان حتیٰ کی ایک کوئی دے آکے مو دے مو دے گیا فجر بھی گئی تجد بھی گئی اور مو چو لالا بھاکہ بھاکہ سرانہ پہ دے گیا جناب صبح گرمی دے تھورے دی تپچھر آلت نے بیجار کی دے اٹھے ہیں اکھا مل مل کہن دا مزا آگے سوندہ لانتے میں دے جنڈگی دے نواد بھی گئی تجد بھی گئی قرآن بھی گیا رابطہ ذکر بھی گیا ایسی زندگی دا کوئی فیدہ نہیں اور لوگوں جن یہ رہتاں زائیہ نہیں ہونا دے جن بھی زائیہ ہو جائے کر دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرمہ کے لوگوں مغرب تو بعد سونا نہیں چاہی دا اور اشاہ تو بعد اگلہ نہیں کرنیا چاہی دیا امام بخارن پہ کہتا باپ کہا ہم گئی تے سی بخاری دے اندر ہاں کوئی شریح دور ہوئی اشاہ دبا جا گیا جا سکتے کوئی شکھن سکان دا مسئلہ کوئی قرآن سنان دا مسئلہ قرآن سنان دا مسئلہ تلیم حاصل کرن دا مسئلہ ہاں دی گیا تلیم پڑھان دا مسئلہ وہ بھی قرآن و حدیثی کل کر رہے ہیں یا ایسے طرح کو مہمان آگئی ہے یا کوئی بیماری دا مسئلہ وہ عمر مجبوری اس عطبہ جا گیا جا سکتے اللہ اس عطبہ جا گنا میرے پاک پہمبر نے منع فرمائے اور سنو چوتھی بات اردہ کرنا چاہنا رات نو سونے کہ نیت صاف کر کے سونے سون ساہرہ نہیں جانے سون ساہرہ نہیں جانے آرام ساہرہ نہیں کرنا لیکن سنو اگر نیت کر کے سو جائے اللہ میں آرام کرنے لگا اللہ میں سکون کرنے لگا نیت ایو ہوئے میں صبح تجد بھی ادا کریں گا لیکن تجد ادا نہیں کر سکیا رات نو سو گئے آئے اور نیت ایک کر کے سوتے ہیں وہ فجر دی نماز بات جماعت ادا کریں گا اور لوگوں سنو اس بندے دا سونا بھی عبادت بن جائے گا اس بندے دا رات ارام کرنا بھی عبادت بن جائے گا میں اینی کہندہ کہ ساری ساری رات ہی قیام کرو میں اینی کہندہ ساری ساری رات ہی تجد ادا کرو کم مت کاؤں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت اندر پڑھنا چاہیے دینا اور سنو میرے آقا جی رات گزر دیئے شہابہ جی رات گزر دیئے کس انداد نہ اور دا قیام نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے صلی اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا مصطفیٰ جس نبیدہ گناہ ہی کوئی نہیں گلتی ہی کوئی نہیں کسور ہی کوئی نہیں اور لوگوں دھاتے یا انہ سننا ہے اللہ دی جتنا گوابنا کہ کہنا چاہنا گناہ کرنا بڑی دور دی بات ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دل پاک دی اندر ہے کہتی اللہ دی ناق فرمانی دی خیال تک بھی نہیں آیا حالت کیے آئیے میں بخاری مسلم دی حدیث پڑھنا چاہنا ہے اللہ دی پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دا ٹائمے آقا نماز تحجت آدھا کر دے اے آقا دی راتی آقا نماز آدھا کر دے پیرے نا لمبا قیاء فرمایا اللہ نے آسمان تو قرآن نا دل فرمایا یا ایوحا المزمل کن اللیلہ الا قلیلہ نصفہ ہو اوین قسمن ہو قلیلہ اوزد علیہ ورطیل قرآن ترتیلہ اے میرے آقا سونے کچھ دیر آرام کریا کر کچھ دیر قیام کریا کر آقا سونے اللہ پاک دا قرآن تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر کچھ دیر قیام بھی کر لیا کر توجہ قریفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرما رہنے کھڑیا کھڑیا آقا دیا پنڈلیا اندر سوڈا شاہ جاندی پیر اندر فرم پیدا اندائے سیحاب کے داکا سونے آقا دا قفر اللہ لکمات قدم امین جنبی قومات آقا سونے تو آڈا دا گناہی کوئی نہیں تو آڈا دا جرامی کوئی نہیں لمبا لمبا قیام کیوں کر دے پہ سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے افلا اکونا افلا اکونا عبدا شکورا آقا فرمائے دلے سے آبا میں سجدے کر کر کے راتانہ قیام کر کے راتانہ دی نمات پڑھ کے راتانہ دی فعدد کر کے اللہ دی بندگی کر کے اللہ نو سجدے کر کے میرے پاک پیغمبر علی کی سلام فرمانہ صحابہ میں راتانہ قیام کر کر کے اللہ دا شکر گدار بندہ بننا چاہنا اللہ سالو بھی تفیق دے دے کٹن راتا مسلیتے نبی دی سیرت پاکو سنو کٹن راتا مسلیتے کھلو تے پیر سج جاون کٹن راتا مسلیتے کھلو تے پیر سج جاون نا اتنا جاگے رب آکھے عبادت اے ہو جائی ہوئے لکھن دشمن بی تاریے پا لیاقت اے ہو جائی ہوئے پیغمبر مقتدی بن گئے امامت اے ہو جائی ہوئے محبہ دیگل کر اسمہ دیگل کر نا جانا ہے بلا کے توڑ فلکات خدا مہمان یا دیندار بلا کے توڑ فلکات خدا مہمان یا دیندار سجے والول قریب اپنے زیافت اے ہو جائی ہوئے لکھن دشمن بی تاریے پا لیاقت اے ہو جائی ہوئے سنی جرا تیان دے نال سی رواج دے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلہ حضرت سار بن سادہ دیش راوی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میرے کو جبریل آئے اور جبریل نے آگے دو تین گلہ کی دیا سنو جنیاں گلہ جبریل نے میرے محمد کریمان کی دیا وہ میں تو سنانا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے لوگو جبریل اللہ دا پیغام نے کیا ہے اللہ فرما دے کہا سوڑے آئے جن دیر زندہ رہنہ زندہ رہنے آخر موت آئے گی یہ اللہ دا پیغام آئے آقا سوڑے آئے جن دیر زندہ رہنے جندگی لیلو جن دیر دنیا درینہ جاندے اللہ نے عافر دی تھی اللہ پاک نے تو ہنوے سر پر آئی دی تا جن دیر رہنے جو رہنے جگریلو جبریل پیغام لے کے آقا سونے جدران مردی محبت کر لو جدران مردی پیار کر آخر ایک دن آئے گا جدائیاں پیدانگیاں تیسرا پیغام آقا سونے مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سونے اللہ دا پیغام لے کے آیاں نیکیاں باد باد کے کر لو نیکیاں سیادہ تو سیادہ کر لو یہ نیکیاں زیادہ نہیں جان گی اللہ نیکیاں دہ جراتہ فرمائے گا تو نال جاری گالے نہ وہ سنتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ پاک دا پیغام آیا ہے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء آقا سونے اعلان کر دو یہ اللہ دا پیغام ہے اَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قَيَامُهُ بِالْلَيْلِ وَعِزْدُهُ اِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ بہت پیاری دیسے پاک دے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمے کے لوگوں رات نو قیام کرنے والا رات نو تحجی دادا کرنے والا اللہ تفیق دے دے کہو آمین اٹھ پڑ لے نہیں پڑ سکتا چھ پڑ لے چھ نہیں پڑ سکتا چار پڑ لے یار تو دو بھی نہیں دو رکھتا تھا جدی بھی نہیں پڑ سکتا کم از کم دو رکھتا ہی تھا جدی پڑ لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمدنے کے لوگوں رات نو قیام کرنے والا رات نو تحجی دادا کرنے والا رات نو اپنی رات نو فیدہ مند بنانے والا رات نو فعدد کرنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمدنے لوگ جناب بندہ جناب مومن بندہ رات نو نماز پڑے گا اللہ ایسے مومن نو دنی آخرت اس دن آلمالہ مال فرمائے گا انہ شرف المؤمن قیامہ باللیل مومن دی عزت مومن دی وقار مومن دی شان مومن دی بلندی اور مومن دی عرود اگر دی فرمد رات قیام دی اندر اللہ پہ اگر دی پیغامہ ہے اور دوسری بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمدنے لوگوں وعزدوہ استغناؤہ عنی الناس بڑا پیارہ نسخہ دے اور سنو امیرو اوندہ نسخہ دے دولت مد بنن دہ نسخہ دے میرے پاک پیغامبر دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ لال چین نہیں جرا بندہ لال چین نہیں لوگاں دے پیسے تھے نظر نہیں لوگاں دی جیبان تھی نظر نہیں جرا بندہ میرے آقا دے فرمانے کے لوگوں جرا بندہ لوگاں دے پیسے کل مال کلو بے پرواہ ہو جائے گا اللہ انہ دولت مند بنائے گا اللہ انہ عزت آتا فرمائے گا صحیح بخاری جلال فاطرہ میں یہ استغنی جوکن ہی اللہ جرہ بندہ لوگاں دے دولت مال پیشے کلو بے پرواہ ہو جائے اللہ انہوں بھی پھر بے پرواہ کر دیا کر دے اللہ انہوں احنا دے دے نہیں وہ بندہ بے پرواہ ہو جائے کر دا ہے اللہ صاحبی رسکہ استعمال کرنی تفیقے دے 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 امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاکتے اللہ نے اپنا قرآن دل فرمایا لوگا دا تیان نہ سنئے فیدہ کی ہوئے گا راتنا قیام کرن دا راتنا تحجد دا کرن اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یؤمن بی آیاتنا اللہ الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم دا هم دا يستكبرون فتدافى جنوبهم عن المضادع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قررت عائن جزاء بما كانوا يعملون راتنا نمات پڑھا چاہے دو رکھتے جو نہ مل جائے اللہ نے اس نمات دا صلاح جنتی رکھیا سبحان اللہ رات قیام دا صلاح راتی نمات دا صلاح راتی فعدت کرن دا صلاح اپنی راتنو ضائع ہون تو بچانے دا صلاح میرے اللہ دا قرآنے کے لوگو اللہ جنتا مہمان بنائے گا اوہ واوہ لزتی رات کھلونے دی اللہ تفیق دے دے آج جتے مسلمان تے رات تا گزر دی یعنی ڈرامے آتے فلم آتے اللہ معاف فرمائے اے جناب تفسر آتے تھے خبر آتے پتہ نہیں کس کس پر وہ موقع آتے کیونے تھی جدگی برباد مسلمان کر رہے ہیں بہرحال میں تفسرانی کرنا چاہتا میں محمد پاک دے سیرہ سنانا چاہتا آؤ آخری زندگی گدارو دن گدارو راتہ گدارو نبی دے طریقہ دے مطابق گدارو صحابہ سیرہ تطیبہ دے مطابق گدارو اللہ دے قسمیں راتہ دے سونا بھی عبادت بن جائے گا دن دے جاغنا بھی عبادت بن جائے گا واوہ لزتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی واوہ لزتی رات اللہ تو فیق دے ہوئے بڑا مزا آن دائی کہ جی راتوں نے تائم ملے نہیں تنہا آئی دیں میں نے کھڑا ہوئی مسلمان بڑا مزا آئے گا واوہ لزتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی سونے اللہ اگے رونے دی رو رو کے عرص ہلا دے توں دل قدسیاں دے تڑ پا دے توں جڑی آنکھ جگراتیں کٹ دی نہیں بیچ سجد جاترو سٹ دی نہیں جی تو رو کی گئی ہوتا ہٹ دی نہیں اس آق نو ذرا سمجھا دے توں دل قدسیاں دے تڑ پا دے توں کیوں رات نو جاگنے پچھلی رات کیوں جاگنے کیوں قیام کرنے کیوں نماز پڑھتے انہوں نہیں پتا آئیے میں حدیث سنانا جاننا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں راتی آخری کڑیاں شروع ہو جایا کریں رات بڑی قیمتی ہے سن درہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں راتی آخری کڑیاں شروع ہو جایا کر دیں یعنی اللہ سمانے دنیا تے آ جایا کر دیں اللہ آ پیلان کا دیں میرے بندوں ما اللہ سمانے دنیا تے آ گیا آئے میں یدعونی فسدی بلا ہوں تو سوتا ہے تو آرام کر رہا ہے تو آرام مہوی استراحات ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندوں ما اللہ پہلے آسمان تے آ گیا ہے کوئی میرے کو دعا کرنے والا ما اللہ دعاں قبول کرا ہے کوئی میرے کو منگنوالا روزی منگنوالا سیت منگنوالا اولاد منگنوالا عزت منگنوالا مالا سمانے دنیا تے آیا میرے کو جو چیت منگے گا مالا آنے حد فرما دیں گا ہے کوئی میرے کو معافی منگنوالا میرے کو معافی منگلے مالا زندگی دے گنا معاف فرما دیں گا اور اللہ دا قرآن بلان قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی اشدب لکن ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون دہنم داخلین قرآن دا دوسر مقام وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوة الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَدِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ تو فیق دے ہوئے نا ایک قرآن دا مقام پڑھے آج ہے ترجمہ نال اس مقام تو پہلے بھی اللہ پاک نے روزہ دا تذکرہ فرمایا ہے روزہ دیا رمضان دی راتان دا تذکرہ ہے اور اس آیت بعد بھی اللہ پاک نے رمضان مبارک دی راتان دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ پاک نے اس آیتوں کے پیچھے رمضان دا تذکرہ فرمایا ہے درمیان در اللہ پاک نے ایاد لیاں دیئے اور فرمایا کہ لوگو رس رمضان دی قدر کر لو بالخصوص رمضان دی راتان دی قدر کر لو جو کچھ منگو کہ اللہ سب کچھ یہ ناج فرمائے گا آجا منگلہ جو کچھ ترجمہ میں کر دیں آجا منگلہ جو کچھ چاننا آئیں آجا منگلہ جو کچھ چاننا آئیں تیرا رب ہاں کیوں شرمنا آئیں اور در غیران دی کیوں جاننا آئیں پڑھ لا الہا الا اللہ روہ جاگ دے میں قدیس ہوندہ نہیں راہ کی جاگ دی کرا آنگلہ ہوندہ نہیں تو تا پھر بھی میرے بوہ آجا نا تو تا پھر بھی میرے بوہ آندہ نہیں کہو لا الہا الا اللہ او میرے بندے دعا تا سہی خالی حت آجا جولی بھر دے تینو عزت اولاد تے سار دے تیری ہر مشکل حل کر دے کو لا الہا الا اللہ میں نو ملنہ دا لگتا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بیٹھایا نہیں پڑھ لا الہا کوئی تنہ سفارس ہیں دے لوڑنے کوئی تنہ واسط ہیں دے لوڑنے آمین و پکار ملا تیری ہاں ساریاں دعا قبول کرنگا آئیے لوگوں فیردہ کی ہونے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا حجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گا اللہ میں دونوں بھی لے جائے کہو آمین اللہ کو سبب لہا دے بھی اللہ سارا مکہ بھی لے جائے مدینہ بھی لے جائے اللہ بڑے دیر ہوگی لوگوں دا اپنے دولت پیسے تے فخر ہوئے گا اللہ اینا تیرے بندیانوں تے رحمت نازے اللہ تیرے رحمت فخر میرے اللہ اپنے رحمتی بارس نادل فرما سارا مکہ لے جائے مدینہ بھی لے جائے کہو آمین حضرات سنیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینہ منافرہ پہنچے بڑے بڑے لوگ آئے نبی دی سیارت واسدے نبی پاک دی ملاقات کرن واسدے قبیلہ دے قبیلہ آ رہے ہیں جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی اجھے مسلمان نہیں ہوئے یہودی ہے تو بہت بڑے عالم دین نے یہودی ہے تو بڑے بڑے مفتی رہے تھے بڑے بڑے ہونا دے پو پادری نے کہنے نے میں کہا لوگ جا رہے ہیں میں بھی ملکی آنا سنو سیطر مزید حدیث پاک دے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ واردہ کہنے لوگو میں بھی محمد کریم بھی سیارت واسدے چلا گیا میں بھی نبی دی ملاقات واسدے گیا توجہ توجہ کہنے لوگو بھبو پیغمبر نے چیرہ پاک تے میری پہلی نظر پہی میرے دل نے گوائی دی تھی عبداللہ اے چیرہ کی تے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا کردار بول دا ہے کردار بول دا ہے اللہ تو نہیں جاندہ اس تیری رات جاگندہ اوراں دا کنہ دا پیدا ہو جائے گا بھیک چھوٹا جا واقعہ تنہوں سنامہ آئی سب بڑا دل سب واقعہ دے اے ڈاکٹر عبدالل سارہ حمواز لکھوی رحم آہ فیدہ اللہ مولانا مہیدین صاحب دے بڑے صاحب دا دے یہ انہوں نے واقعہ سنا ایک سو چیہ راوی لوڑ ہور مرکز اندر اوٹھے ایک تربیتی رشیس تھی انہوں نے اوٹھے واقعہ سنایا بڑا تلچس سے واقعہ ہے فرمان لگے ایک نوجوان لاوردہ رہیسی اوہ کنیڈا چلا گیا کسی اعلیٰ تلیم واسطے پڑن واسطے نیک کرانے دا بچہ تھی تربیہ صافتہ بچہ تھی نیک ماہ پہ وہ دا پتر تھی تحجت یعنی شروع تھی آدھا تھی اوٹھے جاکن انہوں نے اپنا فلیٹ لے لیا رہش اختیار کی تھی روزانہ رات انہوں تحجت واہتے جاکنہ تحجت واہتے اٹھنا تھی اللہ سامنے نا انہیں بندے نے رونا کرنا اوہ سنو جوانے نا آنسو بہانے کرنے رونا کرنا اوہ دے پڑوسی غیر مسلم کو فیملی اوٹھے رہن دی آخر کارا سوچتے مجبور نے کہ بچہ روزانہ رات انہوں نے روندہ ہے پتہ نہیں خرچہ نہیں یہ دا دل نہیں لگ دا یہ پیچھو کو پرابلم کا مسئلہ ہے دو چار پانچ دس دن انہیں انتظار کی تا روزانہ دا رونا روزانہ دا دعا کرنا گڑ گڑانا اللہ کو المعافی مگنا اس نوجوان دا ممولے ایک دن اس فیملی نے کچھ ہی لیا یہ آپ تو ساڑا ہمسائے ہیں ساڑا سی بھی سی بھی گالتا سنے یہ پریشانی کی کہن دا کوئی بھی نہیں خرچہ نہیں تیسانو دا کہنے لگے خرچہ بھی الحمدللہ ہے کیا تیرے پیچھے کو بیمار ہے فرما لگے نہیں تیرا دل نہیں لگ دا کہنے لگے دل بڑا سونا لگی ہے رونا کیوں ہے کہنے لگے میں اپنے گناہ دی معافی مگنا میں اپنے اللہ دے سامنے رویا کرنا میں تحجت ادا کرنا تیر ربکل میں معافی مگنا وہ دی اس تبلیغ نے وہ دی اس نماز نے انہوں نے تحقیق کرنے مجبور ہو وہ جناب مجبور کر چڑے ہیں بہت ہی تھوڑے جناب کے دور ساری فیمری کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئی ہے اللہ تیرے دیمی دی تحجت تفیق دے دے تیرے تحجت اثر تیرے ہمسایات پوے تیرے تحجت اثر تیرے معاشرے تے پوے اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیارت کی تھی جناب عبداللہ بن سلام نے کہنے لوگ میرے دیل نے گواہی دی تھی چیرہ چیرہ چھوٹے دا نہیں ہو سکتا اللہ 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 یہ تھی میرا دل کر دا میں محبتیں پتیں پیش کر آئے میرا دل کر دا میں پیار دیئے پتیں پیش کرنا جاننا میں کہا کرنا کہ تقدیروں جاد کوئی آگیا ظلفان کندل پا لیا تقدیروں آئین نے اچانک ہی آئے تقدیروں جاد کوئی آگیا ظلفان کندل پا لیا ان اے تو ہی جوگا ہو گیا سب پچھلا کھٹے آنکھ ہو گیا سہے بچھڑ کے رومنو سلمان فارس شومنو بھوہے دے بھے گے ڈٹ کے دو جگدی کھٹی کھٹ کے بلال ہبشی آگیا اوہ سب پیار سینے بھا گیا ان مارا تے مارا کھام دا بوہا نے چھڑ کے جام دا حضرات رہتے آنا سنئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان تجبہ بھی چوئے جناب عبداللہ میرے سلام جرا پہلا وعہ سنے پہلی تفلیہ سنے پہلا جرا در سنے اوہ در سنے دے گالم کانا جانا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارنے یا ایوہ الناس حفظ السلام وعطوئی متعام واسیل الارحام وصلو باللیلی وننا سنیام تدخل جنتا بسلام محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ لوگو چار کامتوسی کرلو اللہ سلامتی دینال جنتا مہمان بنائے گا کنے کم اے یاد رہ جائے نا تاہج دا موضوع انشاء اللہ بہموبید ہے یاد رہ جائے کنے کم کرنے نے حفظ السلام میرا قادر فرمانے کہ لوگو سلام عام کر دیو سلام سلام دا مہنے سلامتی سلامتی عام کر دیو تو آڑے کور سارے مسلمان مفوض ہو جائے معاشرے دے اندر سلامتی عام ہو جائے اے نہیں اتوہ سلام علیکم اندر کڑجے کوڑ رکھیا ہوئے نا سلام دا مانے کہ جنہوں سلام آکھیا جا رہے ہیں انہیں باور کر آیا جائے کہ تیرے میرے کولوں تیرے عزت بھی مفوض ہے میرے کولوں تیرے مال بھی مفوض ہے میرے کولوں انشاءاللہ تیری ہر چیز مفوض ہے میں انشاءاللہ رحمتنہ زمانہ دینا میری طرف وہ تیرے کوئی پریشانی دکھ تکلیف نہیں آئے گی انہوں کے اندر سلام دی افس السلام سلام عام کر دیو اور دوسری بات امام الانبیاء نے فرمائے اطوائم التعام کھانا کھلایا کرو ایک دوسرے انہوں کھانا دعوت کریا کرو کھانا کھلایا کرو محبتہ بڑھنگیاں پیار بڑھے گا تلقات مضبوط ہوں گے ایک دوسرے در حساس پیدا ہوئے گا ایک دوسرے در خیال پیدا ہوئے گا ایک دوسرے در محبت پیدا ہو جائے گی توجہ فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اطوائم التعام کھانا کھلانے کنہ نو کھلانے چون چون کے سجرانوں کھلانے چون چون کے رشتے جارانوں کھلانے غریبہ نظر انداد کر دینے امین ہے انہا ونے شری نے مڑ مڑ کر دیا ککا کریا کتا اپنے اپنے بلال ہے غریب چاہ رہے مو چکی پھر دینے اے جی ماشاء اللہ در صاحب نے ککا کر چھڑے دعوت رکھی ہے چون چون کے سجرانے بلال پاوے بے روزی کیوں نہ ہوا غریبہ نو کوئی جناب نہیں پوچھا جاندہ اطوائم التعام کھانا کھلانا غریبہ نو مشکینہ نو ضرور تمندہ نو اللہ اللہ اور یہ نقصان جیرے نقصان آتا ہے پھر کدھی ارد کر آئے گا ٹیم اجازت نہیں دے رہے ہیں اطوائم التعام کھانا کھیلانا کشری واد عقادہ فرمانے وسیل الارحم سلہ رمی کرنے کی کرنے کی کرنے جیرے مطلب دے گئے انہوں مطلب دینا چاہید ہے یہ دنہ سلہ رمی ساڑھے نظر کی سلہ رمی اے ہی میار رہ گیا ہے وہ جی جی نو جی جی پیار نو پیار جی کہ تو اڑے کم آتا ہے تو اسی ہوتے کم آؤ جیرے تو اڑے قریب آئے تو اسی ہوتے قریب آؤ جیرے تو اڑے کو دور جانے کوشش کرتا ہے تو اسی دس فٹ دور چلے جاؤ ایک درے جواب پتھر نہ دیو پیڑے نہ پیڑے بن جاؤ گندھے نہ گندھے بن جاؤ تے چنگے نال انہوں کے جیرے ساڑھے نظر کی انہوں سلہ رمی کہیں دینے جبکہ سلہ رمی نہیں سلہ رمی کنوں کہیں دینے نبی دعا فرمان عدیم ہے سلہ رمی کنوں کہیں دینے جیرے تو اڑے دور جائے تو اسی قریب جاؤ قریب کرنے کوشش کرو جیرے گالیاں دے تو اسی دعاویں دےو جیرے مارے پیٹے تو اسی معاف کر دےو جیرے تو اڑے کام نہ آئے تو اسی یہ ضرورتہ پوریاں کرو اللہ صلوہ بھی یہ کام کرنے دیو انہوں کہیں دے سلہ رمی ہونتا چنگا پھلے آ حاجی نمادی ساتھ کو عجدی پرے تحجد گدار کہنے دا الحمدللہ اللہ دا شکر مولانا میں شریف آنا شریف آنا میں بدماش آنا بدماش آنا سکے پرانو پر آ گئے دا تو میں انہیں جان دا نہیں میں بڑا کتا بند آئی میں بڑا پڑا بند آئی اے سلہ رمی کرنے سلہ رمی شکری میرے محمد کریم کو شکھیا کر دیکھو نا میں کڑی کڑی بات کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطلق سیدہ خدیجہ نے فرمایا سین آقا سونے انک لتصیغ الرحیم وتقسب المعدوم وتحمل القل وتعین علا نوائی بالحق واللہ لا یخزیک اللہ عبدا آقا سونے تسی سے لرمی کرنے والے تسی لوگاں کما کے کھلانے پلانے والے لوگاں دبوج اٹھانے والے آقا سونے تسی مہمانہ دی مہمان نوازی کرنے والے اللہ دے قسم اللہ تو نکدیس آیا نہیں کرے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس افس السلام سلامتی عام کر دے ہوئے واصل الارحام سلہ رمی کرو کھانا کھلایا کرو تیس چوٹھی بات میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَسَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّا سُنِيَا راتہ دی فادت کرو راتہ نو اپنے راتہ نو محفوظ کرلو رات نو تحجت پڑھے گا رات نو قیام کریا کرو تدخل الجنہ تبھی سلام میرے آقادہ قرمانے کے لوگو اے چار کا متوزی کرو میں محمد الزامن اللہ جنہ دا مہمان بنائے گا اللہ جنہ دا مہمان بنائے گا مالکے کا نا دا قرآن بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمسون علی العرض ہون وَإِذَا خَاطُبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمَ سُجَّدًا وَقِیَامًا اللہ میں نے توانو اپنے راتاں دیں حفاظت کرن دی تفیق دے دے ایک آل حق پکی ایک ٹھکی گال دے یہ راتاں محفوظ دیں اور دن بھی محفوظ دیں جنہیں اپنے راتاں ضائع کر دیتی ہے انہیں گوئے کہ اپنے زندگی ساری برباد کر چھڑی ہے میں دعا کرنا اللہ میں نے توانو اپنے حفاظت میں ترکھے اللہ دنیا خردی کامیابی اور عزت نانمالہ مال فرمائے زدگی شان والی ایمان والی دے دے اور موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والنصیف فرمائے اقول کو لہذا استغفر اللہ لی ولكم والسائر المسلمین والمسلمات آخر دا ونہ الحمدللہ رب العالمين